اسلام علیکم بہت سادہ سی بات ہے جب ہم اللہ کے سپرد اپتا کوئی معاملہ کر دیتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں اللہ اس معاملے میں ہمارے لئے آسانی پیدا کرے گا ہمارے حق میں جو بہتر ہوگا وہی ہمیں عطا کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ مانگنا چھوڑ دیں یا ہم جس مشکل میں بھزے ہوئے ہیں اس مشکل سے نکلنے کا ہر ڈھوڑنا چھوڑ دیں اگر معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں کیسے پر چلے گا کونسی دعا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں اگر ہم نے اللہ کی پسند سے مخالف چاہ کر کوئی چیز مانگ لی اللہ کو خفا کر دیا تو ہم انسان ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہم نہیں جانتے ہمارے لئے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہمیں نہیں پتا ہماری کونسی دعا ہماری لئے اچھی ہے یا نہیں تو یہ جاننا ہمارا کام ہے بھی نہیں اس لئے ہم معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی بری چیز کے خفائش ہم دل میں رکھتے ہیں اللہ اس کی حقیقت ہم پر کھول دے اگر کسی اچھی چیز کی عارض ہم کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس چیز سے نواز دے نہ آپ کو پتا ہے آپ کی سکونسی دعا آپ کے لئے بہتر ہے نہ ہی مجھے پتا ہے میری کونسی دعا بیرے لئے بہتر ہے تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپورد کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا اسی میں ہماری بھلائی ہوگی اب وہ فیصلہ ہماری پسند کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ اس نیت کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی اس کے سپورد کرنی ہے کہ اس نیت کے ساتھ ہم اس سے مانگ رہے ہیں